بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جسٹس قادی فائز صاحب کی جو ان کا کیس ہے اس کی پانچویں سماعت کے حوالے سے آج جیسے ہی سماعت کا آغاز ہوا تو آج دس رکنی بینچ کے بجائے نو رکنی بینچ آیا جسٹس مزرالہ میاں خیل صاحب جن کے غیر موجودگی میں پہلے بھی سماعت نہیں ہو سکی تھی دو تین روز تو آج بھی جب بینچ آیا تو آتے ہی جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے منیر ملک ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں ان کو روشنہ پر بلایا اور ان کو بتایا کہ جسٹس مزرالہ میاں خیل صاحب آج بھی ہمیں جوئے نہیں کر سکے اس لیے آج سماعت نہیں ہو سکے گی اور جسٹس مزرالہ میاں خیل صاحب جو ہیں وہ آگے کچھ دن ہمیں جوئے نہیں کر پائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی فیملی میں جو ڈیتھ ہوئی ہے اس وجہ سے ان کو اپنی فیملی کے ساتھ کچھ دن گزارنے ہیں تو اس پہ عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ ہم یہ معاملہ چیف جسٹس و پاکستان کو بھیجیں گے اور کہ اگر چیف جسٹس و پاکستان نیا بینچ بنانا چاہتے ہیں تو نیا بینچ تشکیل دے دیں اس کی ایکی جیسے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب سپریم کورٹ میں ایک اور جسٹس امینود دین صاحب جنہوں نے کل ہی حلف اٹھایا ہے کہ ان کو بینچ میں شامل کر دیا جائے یہ بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے یا نور اپنی بینچ بھی ہو سکتا تھا لیکن اس پہ مریر ملک ایڈوگیٹ صاحب نے کہا کہ کیونکہ اب آرڈر ہو چکا ہے فل کورٹ کا فل کورٹ تشکیل پا چکی ہے اور میں دلائل کا آغاز بھی کر چکا ہوں اور یہ پارٹ ہیڈ ہے کہ سنا جا رہا ہے تو اب نیا بینچ جو ہے وہ آپ کیسے تشکیل دیں گے یہ کیس انتظار کر لی جائے مزارہ نیخیل صاحب کی آنے کا ورنہ نئے جو اگر آپ بنائیں گے بینچ تو اس کے اوپر میں اپنے جو ہے وہ دلائل دوں گا کہ وہ کیوں نہیں ہونا چاہیے اس پہ جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ بینچ بنانا چیف جسٹس و پاکستان کے اختیار ہے عدالت کے اختیار ہے کسی بھی جو جو موکل ہے اس کی یہ ثواب دید نہیں ہے یا اس کی خواہش کے اوپر کوئی بینچ جو ہے وہ تشکیل نہیں دیا جا سکتا تو یہ انہوں نے کہہ کے اور پھر ججز اٹھ کر چلے گئے ظاہر ہے جا کر انہوں نے مشاورت کی ہوگی اور مشاورت کے بعد جو تحریری فیصلہ جو کورٹ آڈر آیا اس کوٹ آڈر میں یہی کہا گیا ہے کہ مزرالہ میاں خیل صاحب کی موجودگی میں سماعت نہیں کی گئی اور اب یہ سماعت اٹھائیس اکٹوبر تک ملتوی کر دی گئی اٹھائیس اکٹوبر کو سماعت کی جائے گی لیکن تحریری آرڈر آنے سے پہلے جو وکلہ رانوما ہیں ان کی جانب سے ایک ایسی پریس کانفرنس کی گئی جس میں بڑے سنگین الزمات لگائے گئے میں وہ مکمل پریس کانفرنس ان کی اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ بھی کر چکا ہوں آپ وہ سن سکتے ہیں سولہ منٹ کی وہ پریس کانفرنس ہے لیکن اس میں جو الزمات لگائے گئے وہ بڑے ہی سنگین ہیں سب سے بڑا الزم یہ لگایا گیا کہ رشید ریزی صاحب کی جانب سے جسٹس آصف سیتھن کھوسا جو چیف جسٹس اور پاکستان ہیں ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے سپریم کورٹ یہ فیصلہ سنانا چاہتی ہے اور اس لئے اس کیس میں بہت زیادہ جلدی دکھائی جا رہی ہے اور حالانکہ دوسرا ایک اور رخ بھی ہے جو ایک اور سائیڈ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وکلا جو ہیں وہ اس کیس کو لٹکانا چاہتے ہیں اس کا التباہ چاہتے ہیں اس لئے اتنی زیادہ بار کونسلز بار ریسوسیشنز نے جو ہے وہ پیٹیشنز داہر کر دی ہیں یا درخواستیں داہر کر دی ہیں اور وکلا یہ تنظیمیں بھی یہ چاہتی ہیں کہ اس معاملے کو خوصہ صاحب کی ریٹائرمنٹ تک لٹکایا جائے اور اس کے وجہ یہ ہے کہ جب خوصہ صاحب ریٹائر ہوں گے تو پھر عمرتہ بندیال صاحب سپریم جوٹیشنز میں چلے جائیں گے بینچ ایک بار پھر ٹوٹ جائے گا پھر نئے سیرے سے آغاز ہوگا تو یہ بھی دوسرے سیڈ یہ بھی کہتی ہے کہ وکلا بھی لٹکانا چاہتے ہیں اور اس کی بات سامنے نظر بھی آتی ہے کہ اتنی زیادہ پیٹیشنز آگئی ہیں ہم نے مین سوالات کو دیکھنا ہے مین چیزوں کو دیکھنا ہے عدالت نے اس چیز کو نہیں دیکھنا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بار پھر انسلز آپ تو پی ایف یو جے صحافتی تنظیم انہوں نے بھی اس کیس میں جسٹس قادی فائزہ صاحب کے حق میں پیٹیشن جو ہے وہ اپنی دائر کر دی ہے اور اس میں سادہ سا سوال ہے منی ٹریل مانگی جا رہی ہے فائزہ صاحب سے لیکن وہ واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکل میرے بیوی بچوں کے اساسے اجدادیں ہیں لیکن میں ان کا پابان نہیں ہوں جواب دینے کا کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور ان کے اپنے سورس اف انکم ہے تو اگر ان کا اپنے سورس اف انکم ہے تو فائزہ صاحب کو سورس اف انکم ڈیکلیئر کر کے اور جو راکومنٹس ہیں وہ پیش کر دینی چاہیے اس کے بعد جو مکلا تنظیموں کے جو رہنماں ہیں انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ اگر نیا بیچ منایا گیا تو ہم اس کو مسترد کریں گے لیکن یہ انہوں نے جلدی میں یہ پریس کانفرنس کر دی کیونکہ تحریری آرڈر کا انتظار جو ہے وہ نہیں کیا گیا ایک تو اماناللہ کرنانی صاحب جو موجود ہے صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے وہ موجود نہیں تھے اور اس کے علاوہ ہمیں افتخار چودری صاحب کے قریب رہنے والے وکلا جو ہے وہ بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد علی احمد کور صاحب بھی انہوں نے بھی پریس کانفرنس میں بڑی سخت باتیں کی انہوں نے کہا کہ بہت جلدی جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بینچ جو ہے وہ محتاط رہے ہم بھی محتاط رہیں گے جو آفریزی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ 2828 اور ریفرنسز موجود ہیں اس کو کیوں اتنی زیادہ جلدی دکھائی جا رہی ہے دیکھیں جو اس سوالے سے عمرتہ بندیال صاحب پہلے جواب دے بھی چکے ہیں کہ کیوں سپریم کورٹ اس میں جلدی دکھا رہی ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب کاؤز لسٹ جاری ہوئی کاؤز لسٹ سیٹرڈے کو فرائیڈے کو سیٹرڈے کو جاری ہوتی ہے پوری ہفتے کے لیے اب جب فرائیڈے کو یہ کاؤز لسٹ جاری ہوئی اس ہفتے کے لیے پہلے بھی ایسے ہوا کہ پوری ہفتے کے لیے کاؤز لسٹ جاری ہوئی تھی تو اس میں جب یہ کیس سنا جانا ہوتا ہے اور سپریم کورٹ کے تمام ججز نے یہ کیس سننا ہوتا ہے تو جو کیسز ہوتے ہیں وہ اگر ایک مطلب اگر چھے بنچز ہیں اور ساٹھ کیسز لگانے ہیں سپریم کورٹ نے چیف جسس نے تو پھر ساٹھ کی بجائے تیس کیسز لگائے جاتے ہیں اس کے بجائے یہ ہے کہ جب فل کورٹ کی سماعت ہوتی ہے ساڑھے گیارہ بجے تو کیسز جو ہیں وہ ساڑھے نو سے گیارہ ڈیڑھ گھنٹا جو ہے صرف سننے جاتے ہیں تو ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں عام لوگوں کے کیسز وہ نہیں سنے جاتے اور ہم نے پیچھلے دنوں میں بھی دیکھا کہ بزرگ پینشنرز کا کیس سر فراز آجہ صاحب جس میں اور بزرگ پینشنرز جو بینکوں کے ریٹائیڈ ملازمین ہیں ان کا توہینی عطالت کی انہوں نے درخواست دائر کر رکھی ہے اس کی سماعت ہونا تھی لیکن وہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی اور اس میں اس تفصیل سے نہیں ہو سکی تھی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ دیکھیں کتنا اپورٹنٹ کیس ہے کہ سپریم کورٹ نے آسکو نوٹس لیا سپریم کورٹ نے جو ہے وہ آٹھ سار دو سو یا میں رکھا ہے میں وہ اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا اس کی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا جو پینشن ڈیکلیئر کی جو پینشن کہی مینکوں نے وہ پینشن اچھانک آدھی کر دی اور اب آدھی پینشن دی جاری ہے یہی بجا ہوتی ہے کہ جب چیف جسٹس و پاکستان آسف سیطن خوصہ صاحب نے کہا کہ میں آسکو نوٹس نہیں لوں گا تو اسے سپریم کورٹ جو فیصلے پہلے سے ساکرم حصار صاحب کے دور کے تھے اس پہ بھی بہت سارے اداروں نے اس طرح عمل کرامت روک دیا جب ان کے سامنے یہ چیز آگئی کہ اب سپریم کورٹ نے آسکو نوٹس نہیں لینا تو ان کا وہ ڈر اور خوف ختم ہو گیا باقی خوصہ صاحب نے اچھے کام بہت زیادہ کی ہیں ان پہ ہم بات کرتے رہیں گے خاص طور پر جو نے مارڈل کورٹس بنائی ہیں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت اچھا مارڈل کورٹس کام کر رہی ہیں جلدی فیصلے ہو رہے ہیں تو دوسری جو وجہ ہے ایک تو میں نے وہ کہا کہ کام بہت زیادہ ڈسٹراب ہو رہا ہے سپریم کورٹ کا کیسز کم لگایا جاتے ہیں اور اس وجہ سے آپ دیکھیں پورے ہفتے کے لیے اب ان اگر یہ فل کورٹ نہ ہوتا تو پورے ہفتے کے لیے جہاں پہ ساٹھ ستر کیسز لگے ہوں گے لگنے چاہیے تھے وہاں پہ تیس پیتیس لگے ہوں گے یا اب سپلیمنٹری کو اس جاری کی بھی جائے گی تو وہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ جلدی جلدی کیس پھر آپ سپلیمنٹری میں لگائیں تو سارے وکلا اور پارٹیز آج ہیں دوسری بات امردہ بندیال صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اس کیس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک لوگوں کے اندر بھی صاحب کی کیس کو بہت اپنے حق میں استعمال کر رہی ہے حکومت کے خلاف استعمال کر رہی ہے پورا انہوں نے ایک محول بنائے ہوئے حکومت پہ الزمات لگائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ فائیسے صاحب کو نکالنا چاہتی ہے کیونکہ فائیسے صاحب کے فیصلے بڑے سخت ہیں حکومت کے خلاف اداروں کے خلاف اور جو فائیسے صاحب کے حامی ہیں وہ پھر ان فیصلوں کا حوالہ دیتے ہیں اور ہمارے دوروں پر الزم لگاتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایس ای پوری طرح سے انوالو ہے جو آئی ایس ای نکلوانا چاہتی ہے فائیسے صاحب کو اور دوسرا جو حکومتی سائیڈ ہے ان کا اپنا ایک موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فائیسے صاحب جو ہیں انہوں نے بے نامی وہ بے نامیدار ہیں انہوں نے اپنے نام پہ سوری بچوں کے نام پہ یہ احساس و جدادیں بنائی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر یہ فائیسے صاحب کی پیسے ہیں تو دونوں سائیڈوں سے اس طرح چیزیں سامنے آتی ہیں پھر میں نے اب کہا کہ بہت سارے لوگوں کے اس میں سیاست کرنے کا موقع مل گیا ہے بہت ساری جو وکلہ تنظیمیں ہیں ان کو سیاست کرنے کا موقع مل گیا ہے اور وہ پھر اپنے طور پر الزمات لگا رہے ہیں تو دونوں سائیڈوں سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور عمردہ بنیال صاحب نے یہ کہا تھا کہ جس طرح کی سنگین الزمات صدارتی ریفرنس میں سامنے آئے ہیں تو اس کے بعد ہم اس معاملے کو دفن نہیں کر سکتے نہ ہی اس معاملے کو کلین کے نیچے دبا سکتے ہیں اور عمردہ بنیال صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کیس کو جلدہ جلد سن کے اور فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کا عدلیہ کے اوپر اعتماد بحال ہو زیر ہے لوگوں کے بہت زیادہ سوالات ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ وزیراعظموں کو تو نکال دیتے ہیں اور آپ سیاستدانوں کا تو اتصاب کرتے ہیں آپ بیوروگریٹس کا تو اتصاب کرتے ہیں لیکن اگر ایک جج کے اوپر یہ الزام ہے کہ ان کے اساس ہیں ان کی آمدن سے زائد ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ سبریم کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے تو اب 28 اکتوبر تک یہ کیس ملدوی ہو گیا ہے 28 کو میرا خیال ہے نوازی صاحب کی جو مین اپیلی ہیں جو اسلامباد اکتوبر میں ان کی بھی سماعت ہے تو آپ دیکھیں کہ 28 اکتوبر کو اس کیس میں اس کیس کو کیسے سبریم کورٹا کے لے کر چلتی ہے مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں لیکن ہم سب خامن راضر ہو خدا حافظ